موسیقی السلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے آج تیسرا کلیم کل سامنے آیا بھارتی حکومت کی طرف سے کہ انہوں نے پاکستان پر سرجیکل سٹرائک کی ہے اور یہ چار جگوں کے اوپر آرٹیلزی سے یعنی توب خانے سے حملہ کیا گیا اور چار جگوں کے اوپر مختلف جگوں کے اوپر ہٹ کر کے بھارت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے یہاں پر موجود ٹریننگ کیمپس کو تواہ کر دیا ہے بھارتی میڈیا نے اس کے اوپر بڑا ڈانس بھی کیا اور بہت زیادہ شورغ ہوگا بھی کیا جبکہ پاکستان نے اس کو کاؤنٹر کرتے ہوئے یہ بتایا کہ یہ تمام سویلین عبادیاں ہیں اور یہاں پہ شہری لوگ رہتے ہیں بنیادی طور پر ایشو یہ ہے کہ بھارت نے ایلو سی کے ساتھ ساتھ کسی کو عباد نہیں ہونے دیا اور جبکہ پاکستان کے اندر کیونکہ عزادیاں بہت زیادہ ہیں تو ہماری عبادیاں بھی ایلو سی کے پاس تک پہنچ گئی ہوئی ہیں اس لیے جب کیجویلٹیز ہوتی ہیں تو اس کیجویلٹی کے نتیجے کے اندر ادھر کیجویلٹیز زیادہ ہوتی ہیں پاکستانی عزاروں کی ایک مجبوری بھی ہوتی ہے کہ وہ اکروس دا بارڈر فائر اس لیے بھی نہیں کرتے کہ وہاں سے ایزان کی آواز بھی ابرتی ہے اور ان کو یہ خدشہ ہوتا ہے کہ وہ یہاں پہ کریں آپ پروپیکنڈے کا لیول دیکھیں ان کا کہ اس وقت جو ہماری سکرین پہ فوٹیج چل رہی ہے وہ بھی انڈین آرمی کی ریلیز کی ہوئی فوٹیج ہے پاکستان آرمی کی ریلیز کی ہوئی فوٹیج بھی ہم نہیں چلا پاتے پاکستان کے میڈیا کے اوپر بہت کم بہت ریئر ملتی ہے اس حوالے سے بھارت کے یہ دعوے اپنی جگہ کے اوپر لیکن پاکستان نے اس کو آگے سے انکاؤنٹر کیا اور انکاؤنٹر کرتے ہوئے کہا کہ یہ سویلین عبادیوں پہ حملہ تھا اور اس کے اوپر انہوں نے سیز فائر لائن کی اور سیز فائر کی وائلیشن کے حوالے سے بقاعدہ احتجاج بھی کیا ہے بھارت کے جو چیف آف آدمی سٹاف ہیں بپن راوت صاحب انہوں نے اس حوالے سے سٹیٹمنٹ بھی دی پاکستان پہلے سے کہتا رہا ہے کہ بھارت ایک کیس بلڈ اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ یہاں سے گریلے یا مجاہدین یا تخریبکار بھارت میں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور اپنے اس کیس کو سٹرنکھن کرنے کے لیے وہ بہت کچھ کرے گا یہ آج سے کچھ چار ماہ پہلے پاکستان کے جو افواج کے ترجمان ہیں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ بھارت یہ کیس بلڈ اپ کرے گا اور اب ہمارے سامنے یہ ساری صورتحال آ گئی ہے اس کا تحضیح کریں گے آج کے پروگرام کے اندر دوسرا ہمارا جو آج کا موضوع ہوگا وہ یہ ہے کہ ملک بھر میں ایک دفعہ پھر ہرتال کھیلی جا رہی ہے اور اس وقت ڈاکٹرز جو ہیں ان کا ہرتال ہے اور ڈاکٹر کے ہرتال کی بنیادی وجہ جو الوی صاحب ہیں صدر الوی صاحب وہ اگرچہ اس وقت ملک سے باہر ہیں لیکن کار جاتے جاتے وہ ایک آرڈیننس پاس کر گئے ہیں جس پہ انہوں نے پاکستان میڈیکل کانسل کا قیام کا اعلان کر دیا ہے جس کے اندر تمام میڈیکل کے ریلیٹڈ ادارے انہوں نے شامل کر دیئے ہیں اس کے خلاف ہمارے ڈاکٹر حضرات سینئر اینڈ جونئرز سارے مل ملاکیں اس کے خلاف ہرتال پہ ہیں اس جو نیا قانون ہے اور خاص طور پر جو تین باڈیز جو ہیں میڈیکل کو میڈیکل کے شعبے کو اس میں میڈیکل کے شعبے کی ایڈوکیشن بھی ہے اس میں پرائیویٹ ہاسپیٹلز کی منیجمنٹ بھی ہے اور ان کو ریگولیٹ کرنا بھی شامل ہے اور اس میں سرکاری ہاسپیٹل یہ تین مختلف ادارے تھے ان تینوں کو مرج کر کے یہ ایک کانسل بنانے کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ ریگولیٹ بھی کرے گی اور مانیٹر بھی کرے گی پاکستان میں میڈیکل کے پرفیشن کو بڑی پرانی ڈیمانڈ چلی آ رہی تھی لیکن کیا یہ موڈل جو ہے کے پی کے میں اناؤنس ہوا ہے اور اناؤنس ہوا ہے تو وہاں پر اس کی کیا فیٹ ہوئی ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے چلتے ہیں آج کے مہمانوں کے طرف آج ہمارے ساتھ موجود ہیں برگیڑے گزنفر صاحب برگیڑے گزنفر صاحب دفاعی تجزیہ نگار ہیں کسی طارف کے محتاج نہیں ہیں آپ ان کو پاکستان اور بین القوامی اور خاص طور پر ہمسایہ ملک کے میڈیا چینلز کے اوپر بھی دیکھتے رہتے ہیں برگیڑے سب بہت شکریہ آپ کا ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ذلفکار راہت صاحب ہمارے دل کی راہت ہونے کے علاوہ پاکستان کے سینئر صحافیوں میں شمار ہوتا ہے آپ کا اور کافی جگہوں کے اوپر آپ کافی کام کرتے پائے جا رہے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے ان کے ساتھ حمدہ میں درینا اپنا ارسلان رفیق بھٹی صاحب اور بھٹی صاحب جو ہیں وہ سینئر صحافی اور تجزیہ نگار برگیڑے صاحب آج سے اگر آپ کو یاد ہو کہ تین ماہ پہلے ڈی جئی ایس پی آر صاحب نے فرمایا تھا جنرل صاحب نے کہ اب بھارت ایک کیس بلڈ اپ کر رہے ہیں کہ کوشش کرے گا مختلف طریقوں سے کہ ہم یہاں سے لوگ وہاں پہ بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں تقریب کاری کے لیے اور ہمیں ایسا نہیں کرنا پھر پولٹیکل گورنمنٹ نے بھی اس کو آگے لے کے چلا تو آپ سمجھ جائیں کہ اس کا یہ جو تیسرا انہوں نے اپنی طرف سے سرجیکل سٹرائک کیا ہے نام نہاد یہ اسی کا آغاز ہو گیا ہے اس کا جو انہوں نے نشاندہی کی تھی وہ تو اس سے پہلے بھی انہوں نے یاد ہے انہوں نے کہا تھا پانچ سو کے صدیب کسنے لوگ ہیں جو اندیا میں داخل ہونے کے لیے تیار بیٹھے ہیں پھر ان کا ایک آیا تھا کہ جو ہتیاروں کا اور ویپنز کا ذخیرہ جو ہے وہ ڈراؤپ کیا گیا ہے یہ سری نگر اور بڑھگام اور اس علاقے میں اے ڈراؤپ کیا گیا ہے یہ بھی خبر اس کے آئی تھی انہوں نے ان کی طرف سے ریلیز ہوئی تھی ویسے وہ دکھایا تھا انہوں نے کوئی اس کے لیے دکھایا تو انہوں نے کوا بھی نہیں دکھایا اپنے ملکوں اور تیسری چیز جو جو اب کل یہ جو ہوئی ہے پرسوں جو فائرنگ ہوئی ہے اور جس نے انیشلی سرجیل سٹائک کا بہت ترچہ چلا اور اس کے اوپر انڈی ٹی وی نے اور باقی ٹیلویزن چینل نے جو خربر بریک کی ہوئے تھی کہ جی جو ڈیفنس منسٹر راجناتھ سکھ ہے وہ بات کر رہے ہیں آرمی چیف سے اور وہ بڑھاوہ دینے کی کوشش کریں گے اس چیز پر کہ ہم پاکستان کے ان مجاہد کیمپوں کو ہٹ کرنا چاہتے ہیں مبعید نا مجھے اب سمجھ نہیں آتی میں مطلب کس لفظوں میں کون سا لفظ مجھے ڈکسٹری میں کوئی ان کی عقل کے لیے لفظ سمجھ نہیں آتا کہ فرض کریں اگر کوئی ملک جو ہے وہ کوئی دہشت مجاہدین کو ٹریننگ بھی دے رہا ہے تو کیا وہ ان کے کیمپ بارڈر کی ویسیڈی میں بنائے گا ایسی چیزیں تو ڈیپ انسائیڈ بنائی جاتی ہیں جہاں پہ نہ کسی کی آنکھ پہنچ سکے نہ کسی کا کان پہنچ سکے نہ کسی کی فلائٹ پہنچ سکے تو وہ بےوقوف ہوگا وہ ملک اور وہ فوج اور وہ عوام اور وہ حکومت جو اپنا لو سی کے یا انٹرنیشنل بارڈری کے دو کلومیٹر کے ویسیڈی میں کیمپ بنا دے گی صحیح اب اس کو میں کس پیرائے میں گنوں صحیح اب پاکستان کل سفرا کو لے کے جا رہے ہیں ہم وہاں پہ ان علاقوں پہ جہاں پہ ہٹ کیا ہے انہوں نے جہاں پہ انہوں نے بمباری کیا اور ان کی جتنی جتنی میں نے آپ سے بتایا نا سر میں نے دو یونٹیں کمانڈ کیے میں اپنی مثال دینا نہیں چاہتا لیکن میں ایک پالیسی بتانے کے لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے دو یونٹیں دو یونٹس انفرنٹری کمانڈ کی اور دونوں بورڈر لائن پہ کمانڈ کی ایک میں نے حجیرہ سیکٹر میں کمانڈ کی چانڈ ٹیکری کی یہ جن چار جگہوں پہ انہوں نے سٹرائک کرنے کا دعویٰ کیا ہے وہاں میں نے یونٹ کمانڈ کی ہے نیزہ پیر جو ہے وہ چانڈ ٹیکری کے لیفٹ سائیڈ پہ سیکٹر ہے اور وہاں پہ فائر ہوتا رہتا تھا لیکن ہماری مجبوری یہ کہ میں آپ کو بڑا کیٹیگوری کے لیے ایک چیز بتا دوں اور بڑے بسوک سے ہم کبھی فائر انیشیئٹ نہیں کرتے تھے ہماری ایک بہت بڑی مجبوری تھی ہماری مجبوری یہ کہ اکراؤز جو ہے وہ چار کلو اپنا دس کلومیٹر کی بانڈی لائن کے اندر سارے مسلمان گاؤں ہیں وہ مسلمان انڈین پوسٹوں کو راشنوی سپلائی کرتے ہیں وہ ان کے پورٹر بھی ہیں وہ ان کے کام بھی کرتے ہیں تو ہم بہت آوائیڈ کرتے تھے کہ ایسی اسکلیشن نہ ہو جس پہ پوسٹوں پہ فائر کرنے کے بھی کرتے ہوئے بھی کسی مسلمان کو نقصان پہجھے انڈینز کے لیے یہ کوئی وہ ہے نہیں تو ہم کوشش کرتے تھے کہ بنکرز کو انڈویجول بنکرز کو اور جو وہ چیک پوسٹیں ہیں جو آوٹ پوسٹ ہیں ان کی جو اپنے ان کے مین پوسٹیں باہر ہیں ان کو ہم ہٹ کریں اگر فائر ایکسچینج ہوتا ہے دوسری بات یاد رکھیں جب بھی انڈینز کا زیادہ نقصان ہوتا تھا ہم نے کبھی سفید جھنڈا نہیں اٹھایا یہ میں آپ کو بہت وسوق سے کہہ رہا سفید جھنڈا نہیں لہر آیا چاہے ہمارا نقصان بھی ہو جائے ہم پھر فائر کرتے ہی رہتے تھے لیکن انڈینز کو جب بھی نقصان ہوگا زیادہ وہ وائٹ فلائگ فلائی کر رہے ہیں یہ ان کی ٹرڈیشن ہے اس سے انڈیکیشن یہ ہے کہ وہاں پہ جو حالات ہیں ان کے کنٹرول سے باہر ہو گئے ابھی اس تمام چیزوں میں جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں اس جھوٹ کے پلمبے کو میں اور آپ کیا کہہ سکتے یہ دہشتگردی کا جو فارمیٹ انڈیا نے اپنا ہے وہ اس کا بپن راوت یہ اتنی بڑی آرمی کا چیف ہے وہ اس دہشتگرد پولیٹکس کا حصہ بن گئے یعنی آپ بجائے اس کے کہ اس چیز کو ڈیبیٹ کریں وہ اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں یہ اور کیمپوں میں جائیں گے حالانکہ اس کو پتا ہے کہ جب پاکستان نے کہ ائر فورس نے ایک بورڈر کروس کیا تھا تو انہوں نے جس برگیرڈ ایڈکوارٹر پہ فائر کیا تھا یا فائر کرنا تھا وہاں بپن راوت کا وزر تھا اس دن لیکن پاکستانی ائر فورس نے اندر فائر نہیں کیا انہوں نے ایک ایمونیشنڈم کو ہٹ کیا ایک لوجسٹک بیس کو ہٹ کیا اس کے ایک راوت جو تھے اور واپس آگئے اب اس تمام چیزوں میں جب آپ یہ کہیں میں اس میں ایک اور بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کی آٹلری ہے ہماری ائر فورس ان کو کیوں ہٹ نہیں کر دے کہ ہم اسکیلیٹ نہیں کرنا چاہتے پھر لیڈر بہت اوپر چلا جائے گا اب اٹلی کو بیسیکلی ائر فورس نہیں ہٹ کرتی جیسے اگر فیلڈ گان ہے تو اس کو میکسیمم آپ بہت اوپر بڑھائیں گے تو آپ جو اپنا میڈیا جو ہیوی گان ہے یا میڈیم گان ہے اس کے ذریعے آپ اس کو انگیج کر سکتے کہ اگر دیکھئے یاد رکھئے گا اگر پوسٹ بورڈر کے اوپر ہے اگر پوسٹ بورڈر کے اوپر ہے بورڈر سے ہزار کلو ہزار میٹر یا دو ہزار میٹر یا تیر ہزار میٹر تو جو جو انڈیا گان ہے نا وہ لگی ہوگی وہاں سے کم ہم تین سے چار کلو میٹر پیچھے ڈیپینڈنگ آن دی رینج کے وہ کتنی رینج میں ٹارگٹ ہٹ کر سکتی ہے یعنی فیلڈ گن جو ہوتی ہے وہ تقریباً ایک کلو میٹر دور لگی ہوگی جو میڈیم گان ہے وہ اس سے بھی پیچھے چلی جائے گی جو ہیوی گن ہے وہ اس سے بھی کیونکہ ان گنوں کی رینجز ہوتی ہے سولہ ہزار اٹھار ہزار لیکن جتنا یہ ہمیں اندر ڈیپتھ میں آگے ہٹ کرنا ہے ہمیں ڈیپتھ میں نہیں مار رہے نا یہ ہمیں تو یہ بالکل بورڈر کے اوپر اگر آپ نیزہ پیر گئے ہوں تو نیزہ پیر کے ساتھ جو ویلیجز ہیں جہاں رائٹ آن دی بورڈر لائن اور نیزہ پیر وہ جگہ ہے جہاں آپ یہ حجیرہ سیکٹر میں چاند ٹیکنی کی اوپر آپ چڑھتے ہیں اس سے آپ نیچے ہوتے ہیں لیفٹ پہ آپ جاتے جاتے ہیں تو انڈین کا ایک روڈ ہے وہ پنچ سٹی ہے اسی طرح آپ جب نوسیری میں جاتے ہیں اور نوسیری کی اوپر آپ سے انٹر ہوتے ہیں تو ایک طرف ریور نیلم چل رہا ہوتا ہے جب نوسیری سے آپ تو وہ وہاں سے لے کے جورا ایک جگہ آتی ہے وہاں تک وہ پوسٹیں انڈین پوسٹیں جو ہیں وہ ہائٹ پہ ہیں ہماری پوسٹیں تھوڑی نیچے تو ہم ڈیپٹ سے ان کو انگیج کرتے ہیں یعنی ہم اپنے کو جتے ہیں اور زیادہ تر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم فائر فار ایفیکٹ کریں فائر فار ایفیکٹ کا مطلب ہے کہ جس آپ پوسٹ پہ فائر کر رہے ہیں اپنا تمام فائر ادھر کونسنٹریٹ کریں پھر دائم آئے فائر نہ کریں اسی لئے آپ نے دیکھا کہ پوسٹ جو ان کی کیجورٹیز ہی ہے اور جو میں نے ان کا میڈیا فالو کیا ہے تو لگ رہا تھا کہ وہاں پہ کوئی بڑا گھڑ سنبا جو ہے وہ مچا ہوا ہے فوج کے اندر بھی اور ان کے میڈیا کے اندر بھی جس کی وجہ سے وہ اتنا چیخ چیخ کے بول رہے تھے ٹھیک اپنا چوئی صاحب ظرفکار راہ صاحب کہاں کھو گئے آپ یہ جو بڑھمن سولہ کروڑ نے پورا سوا کروڑ عرب کا ملک جو ہے وہ ہوسٹائج بنایا ہوئے مرنے کے لئے یہاں پہ وہ بھیج دیتے ہیں نچلی ذات کے لوگوں کو اب بھی وہاں پہ جو کیجورٹی ہیں تو وہ انسان نایا اس سائیڈ سے جو غریب انسان ہیں غریب لوگ ہیں ہم نے جو بتایا ہے کہ وہ آٹھ کیجورٹیز ہیں انڈینز کی لیکن جو تکلیف ہے انڈین میڈیا کو اور ہمارا پروگرام آپ کو پتا پوسٹ ہوتا ہے اور سب سے زیادہ تکلیف کا اظہار اس کے بعد جو تکلیف کا اظہار ہوگا اس سے لگتا ہے کہ کیجورٹی صرف آٹھ نہیں ہے زیادہ ہے میرا خیال نو تو شاید ریپورٹ ہوئی ہیں لیکن اس سے کہیں زیادہ ہیں یہ بات آپ کی درست ہے لیکن وہاں پہ جس طرح انڈین میڈیا جنگی بنیادوں کے اوپر جس طرح کی ریپورٹنگ اور اگریسیو ریپورٹنگ کر رہے ہیں وار ہسٹیریا اور وار ہسٹیریا انہوں نے پھیلایا ہوا اور جس طرح موڈی کی ذہنیت کھل کے سامنے آ رہی ہے اور جس طرح موڈی کے فالورز وہاں پہ ہیٹ بیچ رہے ہیں موڈی سے پہلے یہ ان کے میڈیا نے یہ ایک ڈرامے بادشک کرتے ہیں وہ تو ایک جنگی سٹائل ان کا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ وہاں کے جو بڑے ہیں جو موڈی ہے وہ کونسا کوئی انسانوں والی بات کر رہا ہے وہ بھی تو ہیٹ بیچتا ہے وہ بھی تو نفرت کی بات کرتا ہے وہ بھی تو وہاں پہ کہتا ہے نہیں رہ سکتی آپ اندازہ کریں کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ باقی اقلیتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ سکھ کیا کمفٹیبل ہے میں سمجھ لوں کہ اوبرال امودی ذہنیت جو ہے اس نے تمام بھارت کے لیے مسئلہ کھڑا کیا ہوا ہے وہاں کے جو دانشوار ہیں وہ اپنے طور پر بات کر رہے ہیں وہاں پہ جو ایکٹرس ہیں وہ بچارے تو ایسے جیسے ایک طرح سے محبوس ہیں ایک طرح سے وہ گن پوائنٹ کے اوپر جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے کشمیر پہ بات نہیں کرتی وہ بچارے کشمیر پہ بات نہیں کرتے لیکن جو لوگ جورت کرتے ہیں وہ کریٹسائز کر رہے ہیں وہ بات بھی کر رہے ہیں ابھی کشمیر کے اندر لیکن وہ آئسیلیٹ بھی تو ہو جاتے ہیں کشمیر کے اندر جو ڈیلیگیشن گیا ہے اس نے واپس آ کے کیا کہا اب دیکھیں یہ ایل او سی کا جو معاملہ ہے رضی صاحب مجھے لگتا ہے کہ نیلم جیلم کا جو پروجیکٹ ہے وہ ان کو بڑا کھٹک رہا ہے نہیں نہیں وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ نیلم جیلم کو ہٹ کر دیا دیا نہیں وہ بڑی پرانی اور درینہ خواہش ہے انتی لیکن جو پوری نہیں ہو سکتی دیکھیں اب دیکھیں پہلا جو انہوں نے سرپرائز دیا تھا پاکستان کو جو سرجیکل سٹرائک ہوئی تھی اور دو قوے اس میں شہید ہو گئے تھے اور اس کے نتیجے میں دو قوے نے جو بدلہ لیا تھا راجستان میں جو ان کا تیارہ گرہ تھا تو پتہ چلا کہ اس قوے کا کوئی رشتہ دار تھا تو اس نے ان کے تیارے کو ہٹ کیا پرگیٹ صاحب نے فرمایا تھا کہ تھاکر نے اب دیکھیں رضی صاحب اگر اس طرح کی آپ نے سرجیکل سٹرائک کرنی ہے اور یہ پہلی دفعہ تھوڑا ہو رہا ہے یہ تو ہمیشہ سے وہ اس طرح کی باشن دیتے رہتے ہیں اور ان کا میڈیا اس طرح کی بیسلس باتیں کرتا رہتا ہے کبھی وہ کہتے تھے لشکل تائیبہ کے کیمپوں کو تباہ کر دیا ہے کبھی ازاد کشپیر میں کر دیا ہے پھر مرید کے ایک اوپر حملہ کرنا تھا انہوں نے پھر پتہ نہیں یہاں پہ لشکل تائیبہ کے اور کچھ کیمپوں کو ٹارگٹ کرنا تھا تو یہ چیزیں ہمیشہ سے وہ اس طرح کے سعودہ بیشتے رہتے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ جس طرح برگیٹ صاحب نے بات کی وہ کہنے دینا نا کہ اگر اڑنا نیسی ہندہ سے پنگا کی علیہ السلام اگر آپ لڑ نہیں سکتے آپ کے اندر وہ کمیٹمنٹ وہ چیز اڈیالوجی نہیں ہے جو ہمارے فوجیوں کے اندر ہے تو پھر آپ سفید جنڈا لہراہ کے ایک پانچ منٹ کے بعد پھر جاتے ہیں اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے وہ فوجی نے جس نے کہا تھا کہ مجھے دال میں پانی ملا کے دیتے ہیں اور میری تنخواہ جو ہے وہ مجھ تک پوری وہ بڑی بچاری اس سے آگے چلے جو جو زخمی ان کے فوجیوں کی ہم نے ویڈیوز دیکھی ہیں اس پہ چیخ رہے ہیں اس پہ ان کی جان جا رہی ہے پٹ رہے ہیں رو رہے ہیں ہمارے فوجی دیکھیں جب یہ زخمی ہوتے ہیں یہ مسکرارے ہوتے ہیں اور ان کے ان کے وہ اس طرح کی سیشوئیشن ہی نہیں ہوتی سو ایک آرڈیالوجی کے اندر بڑا فرق ہے عزیز صاحب ہمارا فوجی جب اترتا ہے وہ جذبہ جہاد کلمہ نعرہ تکلیر اس کے نام پہ موٹیویٹ بھی ہوتا ہے اور اس کے سامنے کیا ہوتا ہے کہ یا شہادت ہے یا گازی ہے تو اس کا مقابلہ انڈین فوجی کسی صورت میں نہیں کر سکتے نہیں بھگوان تو انہوں نے بھی جیب میں ڈالا ہوتا ہے ان کا آرڈیالوجی چیف کچھ بھی کہتا رہے لیکن پرکٹیکلی پرکٹیکلی دیکھیں یہ جو شرارت ہو رہی ہے لائن آف کنٹرول کے اوپر ایک طرف دیکھیں کشمیر کا معاملہ ہے پاکستان کے اندر درنوں کا ایک سیزن ہے اور درنوں کی وجہ سے کشمیر تو ویسے ہی خیر 80-85 فیصد تو پیچھے چلا گیا 5-7% ڈسکس ہو رہا ہے میڈیا کے اندر لیکن انڈیا انڈین میڈیا پوری طرح کشمیر کے اوپر بھی فوکسڈ ہے پاکستان کے اندرونی حالات کے اوپر بھی وہ پوری کمنٹری کر رہا ہے اور پورا ٹائم دے رہا ہے اور اسی طرح لائن آف کنٹرول کا جو ایشو ہے اس پہ بھی انڈین میڈیا کے اندر ایک جنگ کی کیفیت ہے بلکل صحیح بگیر صاحب آپ کچھ ایر کرنا تھا مجھے دکھ اس بات کے ہوا کہ اتنا بڑا ریفیل تیارہ تھا اس کے اوپر گائے کا پشاپ ڈالیا نیبو بھی نے چھوڑا تھا 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 اگر آپ گائے کا گوبر اگر آپ اپنی جسم پر لگا لے تو آپ نیوکلی ریڈیشن سے بچ جائیں گے ایسے آپس کی بات ہے فرنج کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کا سٹیٹ آف دار تیارے کے ساتھ اپنا سارجی یہ جو اس وقت اندرونی انڈیا کے اوپر اس نے پہلے تو ایک حرکت کی اور پھر میڈیا کے ذریعے اسے مگنیفائی کر کے پاکستان کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش کی پاکستان کا میڈیا آپ کے خیال میں اس نے پروپر ریسپانس کیا ہے آگے کیونکہ بہت کنٹرولڈ کیلکولیٹڈ اور لیمٹڈ ریسپانس تھا ہمارے میڈیا اس طرح نہیں وہ اس نے ہاو ہو کرنے کی کوشش کی سارجی صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا میڈیا جو کہ ریسپانسبل میڈیا ہے ہمارے چھے شہید ہوئے ہیں انڈیا میں نو مرے ہیں فرق یہ آم پہ آ جاتا ہے اب ہمارے جو شہید ہوئے ہیں وہ بچارے شہری تھے عام لوگ تھے اپنے کام کاج کار رہے تھے جو ان کی گولیوں کا نشانہ بنے ہیں اب ایک پرابلم یہ ہے کہ ان کے ایک بہت کانگرس آئی کے ایک بڑے سینئر لیڈر ہے اکلیش سنگھ وہ کہیں ہو کے آئے ہیں وہاں سے مقبوضہ کشمیر سے انہوں نے آکے وہ واویلا کیا ہے انڈین میڈیا کے اوپر کہ آپ سوچ نہیں سکتے اور وہ اپنی حکومت کے خلاف بول رہے ہیں وہ پاکستان کی سائیڈ نہیں لے رہے لیکن اپنی حکومت کے خلاف کھل کر بولنے ہیں ایک وہاں پہ اور بڑے سینئر جنرلسٹ ہے ایک انگریزی اخبار کے اشوک سوائن ان کا نام ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ انہوں نے انڈر ایج ایجنٹس جو ہیں وہاں مقبوضہ کشمیر میں انڈین مقبوضہ جو کشمیر ہے اس میں بھیج چکے ہیں اور وہ لوگ یہ کاروئیاں کر رہے ہیں وہاں نوجوانوں کو بھی مار رہے ہیں فوج کے ساتھ مل کر فوج کو پتا ہے بھارتی فوج کو کہ وہ کیا کرتے پھیر رہے ہیں اور ان کا یہ ہے کہ بلکل انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے میڈیا کا وہاں پہ کوئی بندہ نمائندہ اور اگر انہوں نے یہ ہے کہ وہ اپنے ان سے تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے بعد اس سے اجازت مل جاتی ہے انہیں تو وہ ان کو اس ایریے میں لے جاتے ہیں جہاں پہ ہندو مجورٹی ہے اور جہاں پہ کچھ بازار وغیرہ کوئی ایک آدھ دو چار دکانیں کھول کے رکھے ہیں انہوں نے وہ ادھر لے جا کے کہتے ہیں دیکھیں جی سب اچھا ہے نارمل ہے ان کا میڈیا وہ دکھا رہا ہے جو وہ دکھانا چاہتے ہیں پوری دنیا کو لیکن اب ان کا چورن نہیں بکرا یہ بھی ان کو پتا چال گیا چورن وہ بکتا ہے جی جو صحیح ہو جس سے افاقہ ہو درد کے اوبر وہ چورن صرف پاکستان کے پاس ہے کشمیر کے اندر وہ جو مرضی کر لیں مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت وہ اسی لاکھ چھوڑ وہ بیس کروڑ فوج بھی وہاں پہ اپنی لے آئے گا نا ساری کی ساری وہ کشمیریوں کی جو مومنٹ ہے اس کو کسی صورت دبا نہیں سکتے اس میں یہ ہے کہ پاکستان نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ وہ کسی اور ملک میں جا کر اپنا حصہ ڈالے کم از کم اس کا اسکری لحاظ سے لیکن پاکستان کے اوپر ہمیشہ الزام یہ لگتا رہا ہے بھارت کی جانب سے جی کہ یہ انفلٹر کرتے ہیں اب بورڈر سے انفلٹر کرتے ہیں تو بھائی آپ کی نلائکی ہم تو کہہ ہی نہیں رہے کہ ہمارے بندے ہیں ہم تو جاتے ہی نہیں کبھی بھی ہم کیوں جائیں گے ہمیں کیا لگے ہمارا سوائے اس کے کہ ہمارے وہ مسلمان بھائی ہیں ان کا خدا ہمارا خدا ہے کہ ہم ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں اس کیا کہ جھکتے ہیں اب ازان ہوتی ہے تو وہ کئی میں خود میں گیا ہوں جس طرح ریڈی صاحب نے ابھی بتا رہے تھے کیرن بارڈر پہ کئی جگہ پہ تیس فٹ کا ہے وہ ہمارے سے اوپر ضرور ہیں لیکن وہ کئی جگہ پلکل اتنا جتنا یہ ہمارا ادھر سٹوڈیو ہے اتنا وہ فرق ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان پرلی طرف وہ کھڑے ہیں اس طرف ہم کھڑے ہیں وہ تمہارے سے تھوڑا سا انچائی پہ ہیں ان کی شہری عبادی ایک تھوڑا سا ہمارا ڈراؤ بیک ہے کہ ان کی شہری عبادی جو آپ نے شروع میں بتایا ان کی شہری عبادی وہ ان کے سارے پیچھے رہ گئے ہوئے ہیں ان کی سڑکیں بھی پیچھے ہیں ان کی رابطہ سڑکیں بھی پیچھے ہیں سامنے وہ پیدل پیدل زیادہ پھیرتے ہیں گاڑیوں پر بہت کام نظر آتے ہیں وہ جورہ بورڈر بھی جو ہے میں وہاں بھی سارا پیچھے ازاد کشمیر میں بہت پھیرا ہوں وہ سارا میں نے دیکھا ہے پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو میڈیا ہے ان کو انہوں نے اتنا زیادہ ان کو گلے سے پکڑ کے کہا ہوا جی کہ یہ مقبوضہ کشمیر میں اگر کوئی چیز کہیں گئی یا پاکستان کہتے چڑی یا کہیں بھی کوئی چلی گئی تو آپ کی خیر نہیں ہے ہمیں تو یہاں پہ ہم تو جو دل کرتے ہیں ہم یہاں بول دیتے ہیں نا میڈیا پہ آکے بھارت میں ایسا نہیں ہے ویسے وہ ازاد میڈیا ہے ان کا وہ بہت کہتے ہیں میرے بہت سارے وہاں پہ جاننے والے ہیں لیکن وہ بہت زیادہ تنگ ہیں وہاں پہ ان کو وہ کنٹرول چیزیں دکھانے کی اجازت ہے جو ان کو ان کی فوج دکھاتی ہے یا ان کی حکومت دیتی ہے ہمیں ایسا کتن کسی کبھی فون نہیں آیا کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا ہم سب کچھ دکھاتے ہیں پاکستان سفید جھنڈا وہ بھی انہوں نے یہ ڈال دیا کہ یہ جناب پاکستان والے دکھا رہے ہیں ہم تو نہیں دکھا رہے ہیں بھائی اپنی فوٹیج آپ کر رہے ہو آپ نے دو تین درخت تمہارے شہید کی ہیں ابھی ان کا حساب ہم نے لینا ہے آپ سے وہ سرجیکل سٹرائک جو انہوں نے کی تھی ایر سٹرائک کی تھی انہوں نے کہا ہم نے ایر سٹرائک کر دی ہم نے وہاں پہ کیمپ پورے کا پورا اڑا دیا اللہ کے بندوں مسعود عظر صاحب کا ہے جو بھی تھے بات یہ ہے کہ ہم اتنے بے وکوف ہو گئے ہیں کہ ہم کیمپ بنا رہے ہیں اللہ سی کے اوپر کہ یار یہ کیمپ ہم نے بنا دیا ہے اس کو اڑانا ہے آپ لوگوں نے آ جاؤ اس میں برگیر صاحب بڑی کمال کی بات ہے بھٹی صاحب اس میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیسے آپ نے کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے اتنے لوگ انہوں نے کہا جی وہاں پہ بہت زیادہ کنسٹریشن تھی جی اے سیم کی جس کو جی اے سیم سیمز کی جس کو جا کے ہم نے آن لائن ٹریک کیا اور آن لائن کر کے اس کو مار کیا یار وہاں پہ گاؤں تھا بھائی رضی صاحب ایک کانگریس کے ایک لیڈر ہے دو دو میں مثالیں دینا چاہوں گا جو ابھی کرنٹ بسانے ایک کانگریس کے لیڈر نے وہ ڈیبیٹ کر رہے تھا وہاں پہ ایک بی جی پی کا وہ گون ٹائپ تھی گونڈا ٹائپ وہ بندہ کھڑا ہو ڈیبیٹ اوپن ڈیبیٹ ٹی وی پہ ہو رہی وہ کانگریس کے لیڈر نے کہا کہ جی اگر بی جی پی میں اتنی قابلیت اینا یہ تین منٹ بات کریں اس میں تین منٹ کے اندر پاکستان کا ذکر نہ کریں ہاں وہ بڑی پشعور ہوئی بڑی پشعور ہوئی دوتوہ کا ذکر نہ کریں دوتوہ کا ذکر نہ کریں دیشنگرنی کا ذکر نہ کریں اور انہوں نے تیر دس سیکنڈ میں پاکستان کا نام لے لیا اور پندہ سیکنڈ میں دوتوہ کا نام لیا ابھی کانگریس کے ایک لیڈر نے کل کہایا انہوں نے کہا کہ کل ان کا انٹرویو آیا ہے کہ اب چونکہ دو سٹیٹ میں الیکشن ہو رہے ہیں تو یہ سرنگل کا ڈرامٹرزیکل شٹائک کا ڈرامٹرزیکل بلکل 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 ملکل کانگیزوں کو کس طرح آپ کنیکٹ کریں گے اتنی گندی سوسائٹی اتنی گندی لیڈرشپ ہوگی ہے نہیں بلکل سب مینوورنگ تو ہو رہی ہے راہ صاحب میں نے کہا سیگمنٹ کلوز کریں مینوورنگ تو ہو رہی ہے اور نظر بھی آ رہی ہے کیا یہ عمام الناس کو نظر نہیں آتی کہ کس طرح ان کی گورنمنٹ نے پچھلی دفعہ اگر آپ کو پتا ہو تو جنرل الیکشن سے پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی ارکت فرمائی تھی اب پھر وہ زمنی الیکشن ہے تو اس میں پھر وہ عرکت فرمائی دیکھیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ مودی اس ہیٹ کو اس نفرت کو اور پاکستان کی دشمنی کو کب تک بیچے گا اور لوگ کب تک اس کو بائی کریں گے وہاں ان لوگوں کی منٹیلیٹی کا پندازہ لگا لینا کہ جس بیس کے اوپر جس چورن کو بیچ کے جس نیریٹیو کے اوپر دوبارہ وہ جیتی ہے اور اس کا بیک گرونڈ کیا ہے اس کی ہسٹری کیا ہے اس نے گجرات میں کیا کیا اور وہ ذاتی طور پہ اس کا کردار کیا ہے تو اس کے باوجود آپ کے سامنے کتنی اکثریت سے وہ جیتی ہے تو وہاں کے جو ووٹرز ہیں پھر ان کا بھی ماتم کرنے کو دل کرتا ہے اگر تو صحیح الیکشن ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ٹائم کے لیے تو یہ سارا چورن بیچا جا سکتا ہے لیکن ساری زندگی اگر اسی کے اوپر آپ سیاست کو پلان کریں گے وہاں پہ لوگوں کی حالت کیا ہے اس پہ لوگوں کی غربت کی حالت کیا ہے لوگ چھٹکوں کے اوپر بیچاری خواتین کی کیا حالت ہے میں اب اس ڈیٹیل میں کیا جاؤ بجائے اس کے کہ ان کی حالت بدلو آپ پاکستان دشمنی بیچ رہے ہیں جی لاکھوں جو ہیں ٹائلٹ بلانے کے جو میگا پروجیکٹ کا اعلان کیا ہودی صاحب نے بھارت کے اندر جو بنایا جائیں گے وہاں بیسک فنڈامنٹل فسیلٹی ہے یاد ٹائلٹ وہ اس کی دستیاب نہیں ہے اور وہ اتنے مہنگے مہنگے بوفرز کے گولے جو ہیں ستاون فیصد کے پاس ٹائلٹ کی فسیلٹی نہیں ہے ان کے اپنی ریپورٹ آئی یہ ہماری نہیں ہے نہ پروپیگنڈا ہے یہ انڈیا کی اپنی ریپورٹ ہے جی ستاون فیصد کے پاس ٹائلٹ نہیں ہے چھالیس فیصد خواتین کے پاس ہائیجین فسیلٹیز موجود نہیں ہیں وہاں پر یہ ان کی اپنی ریپورٹ ہے اس میں پاکستان کا کوئی آتنی خاص طور پر جو الو سی پہ رہنے والے نہ تو کوئی کوئے کا ہاتھ ہے جو انہوں نے شہید کیا جس کا بدلہ کوئے لیں گے ان سے کوئے لیں گے آپ کو پتا ہے وہ بدلہ بہت زیادہ لیتے ہیں تو ان کو بھارت کو یہ چاہیے کہ ابھی بھی جو ہے نا وہ سفید جھنڈا اور کوئوں کو نظر نہیں آتا جی وہ کوئے بدلہ لیں گے اور اس کے بعد ستائیس فیصد خواتین ایسی ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں یہ سارا کچھ انڈیا کی اپنی رپورٹ ہے یہ ہماری رپورٹ قطن نہیں ہے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں آپ یہ صرف اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنے لوگوں کو تھوڑے سے کشمیری جتنے بھی ہیں ستر لاکھ ہیں یا سی لاکھ ہیں وہاں پہ انہوں نے کتنی فوج ان کے لیے رکھی ہوئی ہے مجھے ایک نوبل نوریٹ ہے ایکنومکس کے انڈیا ان کا انٹرویو آپ نے شاید پڑھا ہوگا انہوں نے کہا یہ جو دہشت گردارین نے پالیسی ہے نا اس کی نظر موزی کی یہ انڈیا کی بات ہے انڈیا کو یہ ایکنومکلی ڈسٹرائے کرنے اور آج کل جتنا انڈیا وہ اپنے ایکنومکس فگر دے رہا ہے دے آل آر فائٹ نا انہوں نے اس کو ثابت بھی کیا مجھے اتفاق ہوا ایک دفعہ جانے کا بلکہ دو دفعہ انڈیا جانے کا جو میری زندگی کا سب سے زیادہ کربناک جسے کہہ لیں اور جس سے مجھے جب بھی میں سوچتا ہوں تو میری طبیعت مقدر ہو جاتی ہے اور وہ وہ منظر ہے جب آپ صبح کے وقت شتابی ایکسپریس سے دھلی سے نکلتے ہیں اور دندل کا ہلکا سا پھوٹ رہا ہوتا ہے دن کا اور وہ امرت سار کی طرف روان دمہ ہوتی ہے اور جس طرح ٹریک کے دونوں سائیڈ کے اوپر بلا تفریق خواتین بچیاں بچے مرد بوڑے جوان وہ جس طرح رفع حیدت کے لیے بیٹھتے ہوتے ہیں انسانیت سے گھنانا شروع ہو جاتی ہے پروگرام میں فی الحال ویلکم بیک انٹروورسی ٹوڈے کے اس سیگمنٹ میں ہم ایک لوکل ایشو کو ڈسکس کریں گے اور لوکل ایشو یہ ہے کہ ڈاکٹر حضرات نے ایس اجاز شروع کرنا تھا ہے پنجاب میں بھی شروع ہو گیا ستنمہ روز ہے بھٹی صاحب نے تحقیق کیا اس کے اوپر وہ کے پی کے میں ہیں اور آج ساتھ چوتھا روز پانچمہ روز ستائیسما روز کی پی کے میں ہے اور باروہ روز لہور میں بھی ہے کیا ہے جی ابھی پرسوں ہی ہمارے جو صدر عرف علوی صاحب ہیں انہوں نے باہر جانے سے پہلے ایک آرڈینس جاری کیا پاکستان میڈیکل کانسل ہے میرا خیال اس کا پی ایم ڈی سی میڈیکل ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ ایکٹ ایم ٹی آئی ایکٹ تو نہیں کیا اس کا بنایا یہ انہوں نے اچھا لیکن جو انہوں نے آرڈینس جاری کی ہے وہ یہ یہ جی وہ کوئی کمیشن کمیشن یا کانسل بنائے نہیں کمیشن یا اس میں یہ ساری چیزیں ہیں ایم ٹی آئی ایکٹ اس کے اندر یہ ہے اس کو انہوں نے آستہ آستہ اب بتا دیجئے کہ اس کے اندر کیا ہے اور احتجاج کس بات پر رجی صاحب میں اپنے ناظرین کے لیے بڑا سمپل سا آسان لفظوں میں بتاتا ہوں جی کے پہلے یہاں پہ نافذ علامل تھا جی بورڈ آف منیجمنٹ وہ منیج کرتے تھے اسپتالوں کو ان میں سے جو لوکل پرچیز یہ وہ چیزیں ہیں اب یہ بنا رہے ہیں بورڈ آف گونر جس میں پانچ سے ساتھ لوگ ہوں گے اس میں دو یہ لوگ کہاں سے آئیں گے یہ میں بنا رہا ہوں جی دو سے تین سینئر ریٹائرڈ ڈاکٹرز ہوں گے جی اس میں جو اسی ہستال کے بھی ہو سکتے ہیں وہ کئی کے بھی ہو سکتے ہیں یعنی میڈیکل پروفیشن سے ہوں گے اور اس کے اندر یہ ڈاکٹرز آپنا یہ ڈاکٹرز آپنا ستال ہو گئے تھے پھر جی بالکل ایسے اسی لئے تو وہ کر رہے ہیں انہی کو فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اچھا 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 اس کے بعد ریٹائرڈ ڈاکٹرز سابان ہو سکتے ہیں جی اس میں اس کے علاوہ کوئی ٹیچر بھی ہو سکتا ہے اور آرہ کینے اسیمبلی براہ نام ایک آدھ شاید وہ کئی سفارشی ہے جس کو کچھ نہیں ملا نہ وہ منسٹر ہے نہ ایڈوائزر ہے نہ وہ کچھ اور ہے تو اس کو اس نے ڈال دینا آپ کریں گے وہ جی کہ یہ بورٹ آف گورنرز کو مالی اور انتظامی اختیارہ دے دیں گے ایک ہسپتال کا اگر بجٹ ہے ایک عرب روپیہ یا جتنا بھی ہے وہ ایک عرب لمسہ اس کو دیں گے کہ آپ کا ایک سال کا بجٹ ہم نے کچھ نہیں کرنا آپ جو مرضی کریں اس کے بعد وہ جو بورٹ آف گورنرز ہیں وہ جناب اس میں ہائرنگ اور فائرنگ پاور بھی بورٹ آف گورنرز کو دے رہے ہیں اور ڈاکٹرز ریگولر بیسز پہ وہ ہائر نہیں کر سکیں گے وہ کریں گے ووکن انٹریو اور وہ کریں گے کہ کانٹریکٹ بیسز پہ وہ پینشنیبل جوب نہیں ہے ان کی یعنی اس کا جو محکمہ صحت کا جو کردار ہے وہ بالکل محدود ہو جائے گا پہلے جو ہیں جو لوگ جو ہیں جو پینشنیبل جوب پہ ہیں وہ کہا جائیں گے لوگ کے ایسا فارغ ہو جائیں گے ان کی جگہ اچھا انٹیکٹ جو پہ لوگ رکھے جائیں گے وہ پہلے کہہ رہے جی کہ ہم ان کو فارغ کریں گے اور جو لوگ وہاں پہ بائیومیٹرک سسٹم ہوگا آپ نے اگر صبح حاضری لگائی آپ آ کے اپنی شام کو تنخواہ لینے جتنے دن بھی کہ پرائیومیٹرک سسٹر کے اوپن یہ پرائیومیٹرک سسٹر کے اوپن یہ پرائیومیٹرک سسٹر کے اوپن اس میں جو ڈاکٹرز ہیں جو ڈاکٹرز ہسپٹرز جیسے آپ یہاں پہ ایک ہسپٹرل شالی مارا گاہر چیمبر آف کامرس کے اندر یہ جن کے آلیڈی باڈیز موجود ہیں ان کو انہوں نے نہیں ٹچ کرنا وہ ہسپٹرز جو زیادہ گورنمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ارنیشن میں آتی ہیں جی 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 اس کے اوپر یہ لاغو ہوگا اور اس کے اندر میں تو اخبار کی خبر سے ریلیٹ کر رہتا ہوں جو ورکنگ ڈاکٹرز ہیں اور جو سپیشنسٹ ہیں وہ اس کی ایمپلومنٹ اپرشنٹی سے افیکٹ نہیں ہوں گے صرف جو گورننس ہے اسفتال کی جو منجمنٹ ہے اسفتال کی وہ اس ایٹ کے تحت ان لوگوں کو تفریز کر دی جائے گی جس کا ارسان بڑھتا ہے بڑی صاحب سے مزید سن لیتے ہیں اس میں یہ جی کہ اس میں آپ کے جو ریڈیالوجی والے کا ہے پیثالوجی یعنی لیبورٹری کے سسٹم ہے جتنے بھی ایکس ریز وغیرہ ہیں یہ سارے جو ابھی تک فری ہیں ان کے اوپر وہ پہلے ہی بڑا بابیلہ اس پہ کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ان کی پیسے ویسے بڑھ گئے وہ بڑھ جائیں گے اور بڑھیں گے وہ بڑھ جائیں گے مزید ان کا جو ٹیسٹ ابھی وہ سننے میں آ رہا ہے جی کہ نومبر کے پہلے ہفتے میں شاید وہ فنکشنل ہوں گے اب وہ پیسے آتے ہیں وہ بھی لمسام کا مسئلہ ہے اس کے بعد میڈیکل سپریٹنڈنٹ کی جو سیٹ ہے وہ ختم کرنے کے بعد یہاں اس کو کنورٹ کر دیں گے میڈیکل ڈائریکٹر کے نام سے وہ سارا آل ان آل ہوگا وہ سارا دیکھے گا اور وہ بورڈ آف گورنر ہی اس کو کرے گا اب پروفیسر ازراد ازراد رئیس صاحب آپ دیکھیں تو وہ تو پہلے ہی وہ وہاں پہ بیٹھتے نہیں ہیں دس سے گیارہ ان کا ایک راؤنڈ ہوتا ہے اگر اس دوران کسی پرائیویٹ ہاسپٹل سے فون آ جائے کہ مریض وہاں پہ آیا ہویا اور وہ پیکج ڈیل ہے وہ کہتے ہیں جی اس کو لٹائیں اس کو انیستیزیا دیں میں پہنچا تو مسئلہ یہ ہے کہ آلڈی آپ ایک ان کو ڈاکٹرز کو آپ لے کے آرے ہیں بلکل ٹھیک ہے ان کو ریگولرائز کریں ان کو سارا کچھ کریں ان کو یہ یقین ہی بنائے کہ وہ وہاں پہ مریضوں کو دیکھیں ہسپتال کے اندر انٹینڈنس ہونی چاہیے ان لوگوں کی اس پہ کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن کوئی طریقے کار ہوتا ہے حکومت سوٹی یا لٹھی لے کر یہ بچے جو ہیں یہ ڈاکٹرز ان کے اوپر مینتیں ہوئی ہوئی ہیں پاکستان کا پیسہ لگاوا ہے میرے ٹیکس کا پیسہ آپ کے ٹیکس کا پیسہ لگتا ہے ان کے اوپر بارہ پندرہ لاکھ روپیہ یا بیس لاکھ روپیہ ایک ڈاکٹر روپیہ لگتا ہے اور وہ پانچ سال اس کی محنت ہے اس کو آپ کیا دے کیا رہے ہیں ان کی تنکھائیں انہوں نے اچھی کی پچھلی حکومت نے بہت اچھی کی وہ پھر کہتے ہیں جی کہ ون سائیڈڈ پروگرام نہ ہو جائے پچھلی حکومت نے اسی مسئلے کے اوپ کو اسی طرح کا مسئلہ ان کے پر ہی آیا تھا انہوں نے ان سے بیٹھ کر نگوشیٹ کیا بڑے آرام سے اس کو معاملے کو سلجھا لیا کہ کچھ آپ کی مانیں گے کچھ ہم مانیں گے اٹینڈرز کے معاملے میں انہوں نے کہا حکومت نے کہ جی ہم منائیں گے آپ کو ہم میڈیکل ڈیریکٹر نہیں بناتے ہم میڈیکل سپریٹینڈرز رہنے دیں گے لیکن آپ لوگ یہاں بیٹھیں گے پروفیسر حضرات کو پابند کیا گیا کہ آپ دو گھنٹے ایک گھنٹہ نہیں بیٹھیں گے کم از کام چھ گھنٹے یہاں پہ آپ نے ہر صورت حاضری یقینی بنانی ہے تاکہ جونئر ڈاکٹر بھی وہاں بیٹھے اب ایم اوز کے اوپر کام نہیں چلتا یہاں پہ ایم اوز کی بھی تنخائیں ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں ایک لاکھے قریب قریب لیتے ہیں اور اس سے پروفیسر حضرات تو دو دو لاکھ ڈائیڈے لاکھ پہ چلے گئے ہیں اس کے بعد اب پرابلم یہاں پہ یہاں رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ ایم ٹی آئے جو ہے اس کو ہم نافذ علومل نہیں ہونے دیں گے کیوں اس کا وجہ یہ ہے جی کہ ایک تو ان کی ریگولر نوکری ختم ہو جائے گی دوکٹرز جو نہیں آئیں گے جتنے بھی ان کی پینشنیں پہتے ہیں پہلے والوں کی رہے گی ان کی رہے گی لیکن اس کو یہ آہستہ آہستہ فیز وائز ان کو جو ہے نا اس میں اندر لائیں گے کہ آپ اس کے اندر تشریف لائیں یا آپ نے یہ کرنا ہے بائیومیٹرک آپ نے دینا ہے روزانہ کی بنیاد پہ حاضری اچھی بات ہے حاضری ہونی چاہیے اب ستائیس روز ہو گئے کہ کیپی کے میں جو عکمران جماعت کا اپنا پروونس سمجھا جاتا ہے وہاں پہ ستائیس روز سے ڈاکٹر جو ہے یعنی مسیحہ جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے وہ جن کے بارے میں شوکت یوسف زہی نے کہا کہ یہ پکوڑے بیچ رہے ہوں جی 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 وہ بالکل وہ بالکل وہاں پہ ہیں اور باروہ روز آج پنجاب میں ان کو ہو گیا ہے آج آپ نے دیکھا نہیں کہ لاہور کے اندر وہ برہی حال تھا ٹرافک کا کہ پورا لاہور بند تھا یہ شام کے قریب وہ جب اٹھے ہیں تو کچھ ٹرافک روان دمو ہوئی ہے لیکن سارا دن آج لوگ جو بچارے دس سے بیس منٹ میں یا آدھے گھنٹے میں بچوں کو لینے گئے تھے وہ تین تین گھنٹے کے بعد واپس آئے ہیں بچوں کو سکولوں سے لے کے ٹھیک ہے یہ تو حکومت نہیں نہیں میرا فکرہ لے لیجئے یہ تو حکومت کنٹیبیوٹ نہیں کر رہی درنے کے لیے اور لانگ مارچ کے لیے بالکل کنٹیبیوٹ کر رہی ہے نہ صرف ڈاکٹرز کو سڑکوں کے اوپر لارہی ہے ٹیچرز پہلے موجود ہیں کسان پہلے سے موجود ہیں تاجر وہاں پہ کچھ پہنچ چکے تاجروں نے تو این اسی دن درنہ رکھ لیا کیا ہے کہ گورنمنٹ کے گورننس کے پرابلم ہے اگر گورننس کے ایشوز نہ ہوتے عام لوگوں کو کچھ مل رہا ہوتا اور یہ لاتھی گولی والی سرکار والا ٹرینڈ نہ ہوتا جس طرح چل رہا ہے تو میرا کہلے یہ درنے کو کبھی بھی کچھ سیریس نہ لیتا اور ہم نے آج تیک جو اسیمبلی کو کور کیا ہے وہاں پہ لیجسلیشن جتنی بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ پہلا فکرہ یہ ہوتا ہے کہ عوامی مفاد کے اندر لیجسلیشن ہوتی ہے اچھا اس کا طریقہ کر کے ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے جو سٹیک اوڈرز ہوتے ہیں ان کو اعتماد میں لینا ہوتا ہے پھر جہا کے آپ کوئی لیجسلیشن کرتے ہیں یا آرڈیننس لے کے آتے ہیں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے پھر اچھا اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ کوئی گورنمنٹ نیا کوئی کام کرتی ہے تو اس کا ایک پائلٹ پروجیکٹ بناتی ہے پائلٹ پروجیکٹ اگر کامیاب ہو جاتا ہے پھر اس کو ایکسپینڈ کرتی ہے تو کیپی کے پہ کامیاب تو ہو گیا پائلٹ پروجیکٹ جیسے جیسے ون ون ٹو ٹو تھا لاہور سے آپ نے کیا اور آج چاروں صوبوں میں پہل چکا ہے اسی طرح بہت ساری مسالیں دی جا سکتی ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا کہ کیپی کے اندر تو آپ سے سنبھل نہیں رہا آپ نے پورے پاکستان کے اندر نافذ کر دیا اور وہ منسٹر ہیلس جو ہیں مرزا صاحب وہ باہر سے کہیں پتہ نہیں نکل نکل مارکے ہیں اس طرح کے کسی سسٹم کی وہ آ کے پاکستان کے اندر یہ نافذ کرنا چاہ رہے ہیں اور میں حران اس بات پہ ہوں اور خدا کے لیے ڈاکٹرز کمیونٹی سے یہ آپ کے اپنے بچے ہیں یہ اپنے لوگ ہیں جو اتنے عرصے سے آسپیٹرز کچھ لارے ہیں کہ کیا کیا ایکسپیرینس اس ملک کے ساتھ کیے جا رہے ہیں کس کس طرح کے نئے نئے تجربے کیے جا رہے ہیں میرا کیال ہے کہ اتنے سارے فرنٹ حکومہ نے کھول لی ہے یہ دھرنے کے چار دن انتظار ہی کر لیتے ہیں اس کے بعد ہی آپ کام کر لیتے ہیں یہ آپ نے اچھی ایڈوائیز لیکن انہوں نے ماننی نہیں وارجی دنی میں اچھی دے دے مانتے نہیں ہا آپ دیکھی ہونا گیا ستائیس تاریخ سے دومنٹ کی سٹیٹمنٹ آگئی ہے کہ ستائیس تاریخ سے موٹر وے باند جی ٹی روڈ باند مطلب وہ دھرنہ باند اٹرہ کپول باند اٹرہ کپول باند اور آج انہوں نے دو سا کنٹیلر مانگے تھے نہیں نہیں انہوں نے کہا کھندکے بھی کھو دیں گے چھوٹے ان کے اوپر اور امیر گنڈا پور صاحب ادھر شاید لے کے کھڑے آپ اندازہ لگائیے کہ کیا آپ سوچئے ستائیس کے بعد سب کچھ بند آپ کیا کریں گے بچے سکول کس طرح جائیں گے نرسیں آسپٹل میں چل ہو جائیں کیسے ٹیچر پڑھانے کیسے جائیں گے لوگ گراوز بھی تو ہم تو ہمارے ہاں تو وہی کام ہونے جا رہا ہے جو کشمیر میں پچھلے بہتر دن سے ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ نہیں ہے رب تھوڑی سی بڑی سٹیٹمنٹ یہی ہے نا کسی ٹائپ کا یہ نا جب آپ سے بیسک فیسلٹی جو پنڈی اور اسلامباد کے لوگوں کے لیے رضی صاحب آپ دیکھنا اسٹائیس کے بعد ہوتا کیا ان کے لیے کشمیر ہی بند جائے گا وہ کنٹرینرز کے اندر ہی وہ سارے بند ہو جائیں گے عوام کے فائدے کے لیے اگر عوام کے فائدے کے لیے حکومت یا اپوزیشن جو بھی ہو وہ نقصان کے کام کر رہی ہو اور دونوں کمبائنڈ ہو گئے ایک چیز میں تو مجھے بتائیں مجھے آپ ایک ایک زی ہے اوہ شخص سے آپ سے کوئی بتا دے اب یہ اپوزیشن بڑے مطلب ہے انشاءاللہ ہم تائیس کو نکلیں گے انشاءاللہ اکتیس کو یار انشاءاللہ کے اوپر آپ لوگوں کو تباہو بڑا جائیں اور اس سب یہ درنے کا معاملہ لے لیں امٹی اے کا لے لیں عوام نام جو چیز جب ساری مسنگ ہے ان کا کئی کوئی تذکرہ نہیں میں پولیٹیکل حساب سے بات نہیں کر رہا میں اس وقت جو ایک عام آدمی کے حساب سے میرا کیا ہو جائے گا میں کس طرح اگر میں نے ستائید کے بعد میری ماں بیمارہ میں نے پنڈی جانا ہو میں کیا کروں گا صحیح بات ہاں گا سو یہ ان کو اس لیے چنہ ہے چلے یہ آگے یہ حکومت ہو چاہا پوزیشن یہ سیک سائیڈ پہ ہو گیا ہم تھوڑا سا اس کے اوپر بات کر لیں کیا یہ بری بات ہے کہ ڈاکٹر اور خاص طور پر ہمارے جو پروفیشن کے اندر ہمارے ڈاکٹرز نے جو میں اس کو سخت لفظ تو ہی استعمال کرنا چاہ رہا لیکن پروفیسر صاحبان نے جس طرح کا ایک مافیا بنا رکھا ہے یا جس طرح کی ایک منوپولی کریئٹ کر رکھ کی ہے کہ وہ سرکاری ہاسپٹل میں صرف مرگیں گیرنے کے لیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ اپنا کارڈ انعیت فرماتے ہیں کہ شام کو میں وہاں پہ بیٹھا ہوں گا وہاں پہ آ جائیں تو ٹھیک ہے اس صورت کے اندر میں بلکہ ایڑی صاحب سے پوچھ رہا ہوں کیوں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے کہ بھائی یا تو آپ پھر اپنے پرائیویٹ آسفتال میں بیٹھ جاؤ یا پھر سرکاری میں بیٹھنا دو یہاں پہ پوری ڈیوٹی دو یار بڑے عدب سے رحی صاحب کیا تاجروں کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے بلکل دینا چاہیے پھر آپ حلطال کا جواز کیا ہے آپ اس چیز کے اوپر ریپر کیجئے ہم نے ہزار نہیں دینا ہم آٹھ سو روپے دیں گے وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مقصر یہی ہے ٹھیک ہے ٹیکس تو دینا ہے اگر بلکل ہی وہ اسی طرح کیا ڈاکٹس آپ پھر دیں گے یوٹی نہیں دینی مجھے پتا ہے کہ جتنے لیڈنگ پروفیسرز ہیں اور جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں وہ سارے کسی نہ کسی گورنمنٹ کے ہسپیٹل میں کام کر رہے ہیں لیکن وہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے وہاں پہ جونئر ڈاکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ وہاں سے اٹھتے ہیں اور اس کے بعد ٹوکن کے طور پہ حاضی لگائی ٹوکن کے طور پہ ٹھیک ٹھیک تو اگر کسی طرح ایک ٹوکن رضی صاحب یہ رضی صاحب یہ بزدار صاحب ماشاءاللہ جو ہمیں انایت ہوئے ہیں پنجاب کو خدا کریں پروگرم خراب کرنے ہیں آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو پانچ ہسپیٹل پہ پورے لاہور کی ڈیڑھ دو کروڑ کی عبادی جو ہے یہ چار پانچ جو ہسپیٹلز ہیں یہ اس وقت بنے تھے چب یہاں لاہور کی عبادی پچاس لاکھ ہوتی تھی یا پینتیس چالیس لاکھ ہوتی تھی خدا کے بندوں اب ڈیڑھ کروڑ دو کروڑ عبادی ہوگی تو بجائے اس کے ایک ہسپیٹال نئے بناو لوگوں کے لیے عام لوگوں کے لیے کوئی فسیلیٹی پیدا کرو اور ان ہسپیٹلز کے اندر جو بنے ہوئے تھے وہاں پہ غریبوں کو بچاروں کو اگر آخری دنوں میں مجھے یاد پڑتا ہے اس سسٹم کے بعد تو وہ بھی نہیں ہوگا آخری دنوں میں مجھے یاد پڑتا ہے اللہ بخشے اپنے شباز شریف صاحب نے انڈس ہسپیٹل بنانے کی کوشش کی تھی تو وہ ان کے آنے کے بعد میرا خیل وہ وہی پہ تھاپ ہو گیا لیکن ایک ہسپیٹل بنا ہوا تھا وزیر آباد میں اس ہسپیٹل کو چلیں نہیں گزراد چھوڑے یہ جہور ٹاؤن میں ڈینٹل ہسپیٹل بنا تھا وہ مصوف نے دس سال نہیں چلنے دیا میں آرہا ہوں جی اسی طرف ایک جو انڈس ہسپیٹل والا تھا نا جی وہ انہوں نے سمی پرائیوٹائز کیا اور اس میں انہوں نے کہا جی کہ آپ دو ہزار رپیہ لیں ایکس رے کی جو فیس ہے آپ دو سو رپیہ سوری لیں ایک ایکس رے کا جو بھی آپ نے کرنا ہے ایکس رے اس میں سے بیس رپیہ جو ہے اگر وہ شخص دیتا ہے تو ٹھیک ہے ادر وائز ایک سو سی رپیہ حکومت آپ کو دے گی آپ دو سو ہی چارج کریں جی ٹھیک لیکن اگر وہ نہیں دے سکتا آپ سارے کے سارے اس پر لگ دیں ڈاکٹر امانداری سے لگ دے جی کہ یہ دو سو رپیہ ایف او سی کر دیا یعنی فری آف کاؤس ہم وہ دو سو رپیہ ہی انڈس ماں کو دے دیں گے گورنمنٹ دے گی وہ اس طرح کا سسٹم تھا اب مسئلہ یہ ہے رجی صاحب کہ آپ نے بات کی یہاں پہ ڈاکٹرز کی ڈاکٹرز جو ہیں وہ تیس ڈاکٹر ایسے ہیں لہور کے اندر زیادہ ہوں گے لیکن میں نے بہت مطاعت اندازہ کے مطابق ہمارے دوست ہیں ایک بڑے سینئر صافی انہوں نے تحقیق کی تھی کہ تیس ڈاکٹر ایسے ہیں جن کی ایک ماہ کی جو فریز بنتی ہے وہ تین کروڑ رپیہ فیکس ہے تیس ڈاکٹر لہور میں ایسے ہیں ان میں دل کے بھی ہیں ان میں آنکھوں کے بھی ہیں اس میں آپ کے میدے جگر امراض بھی ہیں لیور کے بھی ہیں اس کے آپ کے آرثوپیڈک سرجنز بھی ہیں یہ تیس ڈاکٹر ایسے ہیں جن کی تین کروڑ رپیہ آمدن ہے اس کے ساتھ ساتھ منتھلی جی اس کے ساتھ ساتھ جو پروفیسر ازراد ہے ان کی آپ سن لیں کہ لاہور میں ایک آپ کا اسپتال ہے بڑا مارکھو سا اس کا نام ہے داتا دربار آئی ہاسپٹل آپ وہاں چلے جائیں اتنی اچھی مشینیں ہیں وہاں پہ میں تعریف کر رہا ہوں اس کی سرکاری صدا پر لیکن وہاں پہ کچھ ایک وہ منوپلی ہے ڈاکٹرز کی وہاں پہ بھی ایک ہے انہوں نے وہ مشین نہیں چلنے دی وہ ریٹنا کو آپ کا جو آئی کا آنکھ کا پردہ ہوتا ہے جی وہ دکھاتا ہے جی کہ یہ پردے کی کنڈیشن کیا ہے آپ کی خاص طور پر چالیس کے بعد چونکہ ہمارے کوئی ڈائپرٹیز کا مریض ہے کوئی ہائیپرٹینشن بلڈ پیشر کا مریض ہے وہ چلنے نہیں دے رہے چونکہ اس کی ایک جو آنکھوں پہ لگا کے وہ دیکھنا ہے اب مجھے میں ضرورت پڑی پچھلے کچھ دن پہلے تو میں گیا اپنے ایک بڑے قریبی عزیز کو لے کے بلکہ میرا بیٹا ساتھ میرے ساتھ تھا میں نے کہا اس کا بھی چیک کر دیں کہتے جی آپ دس دفعہ چیک کر رہے ہیں میں کوئی طرح نہیں تو میں نے کہا یہ باہر کیوں نہیں کہتے جی اور داکسالتہ مسئلہ ہے جی وہ کرن نہیں دیں دے ساتھ اب جس ملک میں یا جس شہر میں جو ڈاکٹر جس کو ہم مسیحہ کہتے ہیں اور وہ حلف لیتے ہیں کہ ہم ہرتال نہیں کریں گے ہم اس طرح کے کام نہیں کریں گے ہم سب کچھ کریں گے تو وہ ہرتال کے علاوہ باقی سب کچھ نہیں کرتے ہیں بٹی صاحب آپ کو کبھی ایمرجنسی میں جانے کا اتفاق ہوا ہوں جی جی وہاں پہ ایک ڈاکٹر بچارہ کھڑا ہوتا ہے ایک یا دو ہوتے ہیں اور پیشنٹ کی ایک لمبی لائن ہوتی ہے یہ بھی تو ایک کبکہ ہے نا وہاں پہ بچارہ جس کے ساتھ ایکسپلوائٹیشن ہو رہی ہے وہ بارا بارا گھنٹے اٹھارا تھارا گھنٹے ڈیوٹی دیتے ہیں بردی کرنے لکھر بردی کرنے لکھر بردی ان کی کوئیشن واہی نہیں ہے ایک طرف یہ یا چی ایک طرف یہ آلنٹ ہے مہارجنسی صاحب دیکھیں بات یہ ہے کہ اب اگر پروفیسر حضرات آٹھ بجے ڈیوٹی ہے چلیں گھنٹا ان کو مارجن دے دیں سینئر ہونے کے وہ نو بجے تشریف لائیں تو تین بجے تک وہ بیٹھیں کم از کم ایک گھنٹا راؤنڈ کرنے کے بعد وہ سپائیس اترائی چیک کر کے اور اپنا جا کے کسی پرائیوٹ آسپٹل میں جس یہاں سے ان کو ساڑھے چار لاکھ میں انہوں نے ایک آپریشن کرنا ہے وہ نہ کریں تو دیفنیٹلی یہاں پہ امپروومنٹ ہو جائے گی ٹی آئی سی میں جتنے ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں نا میرے وہاں پہ ایک بڑے قریبی دوست ہیں جنہوں نے وائی ڈی اے بنائی تھی انہوں نے مجھے یہ بتایا اندرون کھاتے ہیں کہ یہاں پہ سارے ڈاکٹرز شام کو بیٹھ کے مریض گھیرتے ہیں اگلے دن ان کا آپریشن سرکاری طور پر کرتے ہیں وہ اور اس کے بعد وہ سارے پیسے سرکاری ہسپتالوں کے اندر ان کا رویہ دیکھیں فراؤنیت والا اچھا پرائیویٹ آسپیٹل پر جائیں تو بچ بچ کے جا رہے ہوتے ہیں جی 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 مسکراتیں بکر رہی ہوتی ہیں بلکہ جوس بھی مگواتے ہیں جوس بھی سب کچھ اب دیکھیں یہ رویہ چب آپ کے ان احرات کیوں ہیں لیکن ظلفکار راہت صاحب آپ تو ہمیشہ وی آئی پی میں ہی چیک ہوئے ہیں نا او نہیں صاحب ایمارجنسی کی بھی بہت بلیا ہے ایمارجنسی کی بھی بہت بلیا ہے ایمارجنسی ہی پرائیویٹ آسپیٹل جو ہیں ان کی اگر آپ فیسز دیتے ہیں اور وہاں پر بہت زیادہ ہے آپ نے ایک بات کی نا کہ ایک ڈاکٹر کیوں ہوتا ہے اس کا ریلیشنشپ وہ بات وہ ہے جو اس کو غور کی جائے گا جو رہات نے کہی تھی کہ یہ اٹھالیس لاکھ لوگ ہوتے تھے ابھی ڈیڑھ کروڑ لوگ ہیں تو ڈیڑھ کر کوئن کی پروپوشن سے جب امرجنسی میں لوگ جائیں گے تو ہاسپیٹوں کی تو آپ نے ہوگے ہاسپیٹوں کی تو کیپیبلیٹی آپ نے نہیں پڑھائی ابھی آپ سی ایم ایج کی امرجنسی پہ چلے آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ انہوں نے اس حساب سے ورک آؤٹ کیا ہے اور انہوں نے ڈاکٹر سارے پروانے بھرتی نہیں کیے کانٹریکٹ پہ جو سی ایم ایج جو اپنے روڈ سور سے جنریٹ کرتا ہے اس سے انہوں نے کانٹریکٹ پہ رکھی ہو تو آپ کو لوگ جائیں وہ وہاں پہ اٹرینڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اگر ایک سیویل ایم ایم ایجنسی بھی گئی ہے اس کو وہ کمی ریفیوز نہیں کرے بڑا سیمپل فارمولا ہے آپ کا پرائیویٹ اسپتال وہ جو ایم ایس سا بیٹھتے ہیں سرکاری اسپتال میں وہ جب پرائیویٹ اسپتال بناتے ہیں تو وہ رات و رات اربتی ہو جاتا ہے اور اسپتال آگے سے آگے ایک سے دو دو سے تین اور چار سے چار تو جو سرکاری بھی جب بیٹھ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ نہ اسی ٹھیک ہوتا ہے نہ بیٹھ ٹھیک ہوتا ہے بیٹھ کے نیچے انٹے رکھی ہوئی ہیں میں سرسز اسپتال میں پچھلے دنوں گیا ہوں یقین کریں کروڑوں روپے کی مشینری ریٹیالوجی کی خراب ہو رہی ہے آپ مشینری اور اسی خراب پڑھیں اور اس کو ٹھیک نہیں کر رہا جنرل اسپتال نیورو سرجری کا اسپتال ہے آپ کبھی وہاں جا کے دیکھیں وہاں پہ جو پیشنٹس ہیں نا وہ اس کے اوپر فلور کے اوپر لیٹر نظر رہے گیا بلکہ ٹھیک اور مافیہز ہیں وہاں پہ یہ اپنی جگہ پہ ڈاکٹرز تک ہر جگہ مافیہز سریع صاحب آخری آخری جو کا ٹائم تھوڑا رہ گیا دیکھیں ڈاکٹرز ہیں تاجر ہیں جو بھی ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھ کر بل آخر بات کر کئی بس لاحل ہونا ہے کچھ ان کی مان لیں کچھ اپنی منوالیں لیکن اس میں سریعہ نقصان جو ہے نا وہ عوام کا اور غریب عوام کا اور ہے جو پانچ ہزار کسی ایک ڈاکٹر کو فیس نہیں دے سکتا کسی صورت نہیں دے سکتا وہ ایم آر آئی بزار سے آٹھ ہزار روپے کی نہیں کرا سکتا بلکہ شاید آٹھ سو میں تو شاید کئی پکڑ دکڑ کر کرا لے لیکن آٹھ ہزار نے ہمارا ہی نہیں کرائے گا وہ نہیں کروا سکتا ایک پچھلے جنہوں سٹڈی ہمارے ایک دوست نے بھی کی تھی انہوں نے کہا تھا کہ لاہور کے اندر آٹھ پروفیسر صاحبان ہیں اور جو بھی نیا پرائیویٹ ہاستل اور وہ سرکاری ملازمین ہیں ویسے اور ان میں سے چھے انہوں نے بتایا کہ لاہور کے اس اپتالوں میں مختجوں پر ایم ایس لگے ہوئے ہیں لیکن لاہور میں جو بھی پرائیویٹ ہاستل بنتا ہے اس میں ان میں سات فیصد دس فیصد اٹھارہ فیصد بیس فیصد شیئر ضرور ہوتا ہے اور یہ سارے ملکے ایک نیا ہاسپیٹل پلان کرتے ہیں ہاسپیٹل بناتے ہیں اور یوں وہ عربوں پتی ہو چکے ہیں لیکن ان کے اوپر نہ کسی ٹیکس والے کی نظر جاتی ہے نہ کسی ریگولیٹر کی نظر جاتی ہے اور سرکار ان سے ڈرتی ہے اور انہیں لاہور سے باہر بھی ٹرانسفر نہیں کرتی آج کی پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ